ایک آخری بات کہ بچے کو اچھی آدات بتانے کی ضرورت نہیں اچھی آدات سکھانے کی ضرورت ہے دوبارہ سنیے بچے کو اچھی آدات بتانے کی ضرورت نہیں اچھی آدات سکھانے کی ضرورت ہے خود وہ کام کر کے دکھائیں تو بچہ اس کو جلدی سیکھے گا چنانچہ کسی نے کیا اچھی بات کہی کہ religion must not only be taught it must be caught religion must not only be taught it must be caught دین صرف پڑھائیں نہیں دین پر عمل کر کے دکھائیں تاکہ بچہ اس پر عمل کرنے والا بن جائے اور یہ کام ابتدا میں ماں کر سکتی ہے چنانچہ اس آجز نے ذکر و سلوک کو اپنے بچپن میں اپنے فارسی کے استاد سے سیکھا ہے ہمارے ایک مفتی صاحب تھے انہوں نے پند نامہ پڑھایا تھا بہت بچپن میں اور اتنا بتایا تھا کہ ایک بڑے والی تھے خاجہ فریدین انتار رحمت اللہ علیہ انہوں نے تذکرت الاولیاء کتاب لکھی انہوں نے پند نامہ لکھا ہے تو جب مجھے بچپن میں یہ پتا چلا کہ یہ ایک ولی کی کتاب ہے لکھی ہوئی اور اولیاء پہ تذکرہ لکھا تو اولیاء کے تذکرے تو ماں باپ سے پہلے سے سنتے تھے ایک شوق پیدا ہو گیا اب پند نامے کو جب اس آجز نے بچپن میں پڑھا تو یوں لگتا ہے کہ پورا تصوق اسی وقت گھٹی میں پڑ گیا تھا پھر باقی ساری زندگی میں نے پند نامہ کی تفصیل ہی پڑھی ہے پھر اس کو جب میں نے اپنے ماں باپ کی زندگی میں دیکھا تو پریکٹیکل اس تصوق کا وہاں دیکھا اب آپ کو کچھ مثالیں دیتے ہیں تاکہ بات اچھی طرح سمجھ آ جائیں کہ اس آجز نے اپنی والدہ سے بہت باتیں سیکھیں ان میں سے تین باتیں دنیا سے برغبتی اتنی برغبتی کہ یہ آجز جب فیکٹی کے اندر منیجر تھا بہت تنخواہ تھی تکاہ کے پیسے تھے اپنی والدہ کو بھی دیتا تھا میری زی والدہ نے پوری زندگی مجھ سے کبھی پیسے مانگنے کا تذکرہ نہیں کیا پوری لائف میں آپ حیران ہوں گے انسان پہ کبھی اچھا حال کبھی بورا کبھی یہ ضرورت کبھی وہ ضرورت میں نے اپنی پوری لائف میں اپنی والدہ کی زبان سے یہ نہیں سنا بیٹا مجھے یہ چاہیے مجھے اتنی ضرورت ہے جو میں جا کے ان کی جیب میں ڈال دیتا تھا والدہ میرے سامنے گنتی بھی نہیں تھی تو والدہ کے اس خلق سے میرے دل میں دنیا کی اتنی بے رغبتی آئی کہ میں بتا نہیں سکتا زہد انہوں نے سکھا دیا ورنہ عورت تو بچے سے کہتی ہے اتنی تنخواہ ہے اتنی مجھے دو اتنی ادھر دو کمان کرتی ہے مگر اس والدہ نے بتلا دیا کہ دیکھو دنیا سے بے رغبت ہونا ہی اصل ولایت ہوتی ہے دوسری بات مہمان نوازی والدہ اتنی مہمان نواز تھی کہ ہم حیران ہوتے تھے حتیٰ کہ مہمان آتے تھے تو گھر کا کھانا جو پکا ہوتا تھا سارا ان کو کھلا دیتی تھی اور بچوں کے لیے بعد میں دوبارہ پھر پکاتی تھی اور ہمیں اشارے کرتی تھی کہ خبردار آپ میں سے کسی نے بات نہیں کرنی آپ ایک کمرے میں جا کے بیٹھ جاؤ مہمانوں کو احساس بھی نہ ہو کہ یہ بچوں کے لیے کھانا بنایا گیا تھا تو مہمان نوازی کی انتہا دیکھی مجھے آج بھی یاد ہے میری عمر اس وقت کوئی دو سال دھائی سال ہوگی مجھ سے ایک بڑی بہنیں ان کی عمر مجھ سے کوئی دو سال زیادہ تھی چار سال ہوگی ایک سردیوں کی رات تھی اور اچانک ہمارے کچھ واقف لوگ تھے دہات میں ان کا کوئی بندہ جس کو کہ کوئی ہارٹ اٹیک ہوا یا کیا ہوا اور وہ اس بچے بندے کو لے کر شہر آگئے اب جب چلے تو ما شاء اللہ کوئی پچیس تیس بندے ساتھ تھے ان کے مرد عورتیں اچانک دروازہ کھٹکٹ آیا گیا بڑے بھائی باہر نکلے تو پتہ چلا کہ جی واقف لوگ ہیں پچیس تیس مہمان آگئے ہیں اب ہر گھر میں پچیس تیس بندوں کو سلانے کے انتظام تو نہیں ہوتا مگر والدہ صاحبہ نے اسی وقت سب کو مختلف کمروں میں بیڈ لگا کر دیئے بشتر لگا کر دیئے جو بچوں کے پاس بشتر تھے وہ بھی ان کو دے دیئے اور میری بڑی بہن کی شادی کے لیے جہید امی نے بنایا تھا جہید کے نئی رضائیاں نئے کمبل نئی چیزیں وہ بھی ان کو اٹھا کے دے دیئے اب ہم حیرانوں کے دیکھ رہے تھے کہ مہمانوں کو چاہیے تھا انفارم کرتے مہمان دیکھتے رات کا وقت جانے کا ہے یا نہیں ہمارے جن میں سوال پیدا ہو رہے تھے اور امی تھی کہ بس مہمان آگئے ان کو جلدی سلاو ان کو جلدی کرو امی نے سارے گھر کے بستر کمبل چادر ان پچیس تیس مرد عورتوں کو دے کے جب سلا دیا تو میں اور میری بہن ہم دونوں ایک جگہ بیٹھے ہوئے سردی سے ٹھٹھا رہے تھے امی آئی اور کہنے لگی بچوں تم بھی اب لیٹ جاؤ تو امی نے ہمیں لٹا دیا تو گھر میں گندم کی بوری پڑی تھی جس میں گندم تھی اور وہ خالی تھی تو امی نے وہ بوری اٹھا کر ہم دونوں کے اوپر ڈال دی ہم نے سردی کی وہ رات خالی بوری جو گندم کی ہوتی ہے جیوٹ بیک اس کے اندر سو کر گذاری مگر ماں نے سکھا دیا بیٹا مہمان نوازی کس کو کہتے ہیں پھر اپنے نیک عملوں کو چھپانا ماں سے سکھا والدہ کی عجیب عادت تھی ان کے ہاتھ میں جو ہوتا تھا وہ اس کو کسی نہ کسی ضرورت مند کو دیتی تھی یہ ان کا حوپ بھی تھا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کس کس کو دیتی ہیں لیکن ان کی وفات کے بعد دو واقعات جو سامنے آئے اس سے حیرت ہوئی کہ کس طرح وہ اپنے عملوں کو چھپاتی تھی پہلا واقعہ کہ ان کی وفات کے کوئی ایک ہفتے کے بعد ایک عورت آئی اور گھر میں آ کر وہ میری بہن کے سامنے بہت روئی بہت روئی اور پھر اس نے یہ واقعہ سنایا کہنے لگی کہ میں ایک مرتبہ آپ کی امی کے پاس دعا کروانے کے لئے آئی کہ میرا خامل مجھے خرچہ نہیں دیتا یہ نہیں کرتا تنگ کرتا ہے ستا مارتا ہے تو امی نے دعا بھی کر دی پھر اس کے بعد انہوں نے ہر مہینے مجھے کچھ خرچے کے پیسے بھی دینے شروع کر دیئے تم میرے لئے بیٹی کی ماند ہو مائیں بیٹی کو پیسے دیتی ہیں کوئی ایسی بات نہیں تم کسی کو مت بتاؤ بس آ جانا مجھ سے لے جانا تو امی آپ کی امی مجھے ہر مہینے وہ کچھ نہ کچھ خرطہ دیتی تھی جس سے کہ میری پاکٹ منی چلتی رہتی تھی کہنے لگیں کہ ایک مرتبہ میں ایسی کاموں میں الجھی کہ میں آپ کی امی کے پاس جائی نہیں سکی تو آپ کی امی بھی نہیں آ سکتی تھی فاصلہ تھا قدرتن میری بہن وہ آپ کی امی کے پاس دعا کروانے گئیں تو دعا کروانے کے بعد آپ کی امی نے اس کو پیسے دیئے اور کہا کہ یہ تمہاری بہن کے پیسے مجھے دینے تھے میں پہلے دے نہیں سکی معذرت کر دینا اور بہن کو پہنچا دینا بہن آئی اور اس نے آ کے مجھے پیسے دیئے بھئی تمہارے پیسے انہوں نے دینے تھے وہ معذرت بھی کر رہی تھی کہ دیر ہو گئی لے لو کہنے لگی میں سوچتی رہی سوچتی رہی کہ میرے پیسے تو نہیں دینے تھے پھر جب میں نیکس ٹائم ملی تو میں نے کہا کہ ماں آپ نے مجھے یہ کیسے پیسے بھیجے میرا تو کرزہ نہیں دینا تھا تو والدہ نے کہا دیکھو وہ آپ کی بہن ہے اگر میں اس کو کہتی کہ میں تمہاری بہن کو دیتی ہوں تو اس کی نظر میں تمہاری شخصیت جو تھی وہ حل کی ہوتی تو میں نے یوں کہہ دیا کہ میں نے پیسے دینے تھے تاکہ تمہاری بہن سمجھے کہ یہ کرز ہے جو میں تمہاری بہن کو واپس لٹا رہی ہے نیکی بھی کی مگر ایسی طریقے سے کہ پتہ بھی نہ دوسرے بندے کو چلے اور دوسرا واقعہ مجھے میری بڑی بہن نے بتایا کہ امی آخری علالت بیماری کی حالت میں تھی اس وقت ذرا پیدل چلتی تھی تو سانس چڑھ جاتا تھا بڑھاپا تھا عمر بھی بہت زیادہ ہو چکی تھی تو امی ایک محلے دار عورت کا نام لیتی تھی کہ وہ اتنے دن ہو گئے کبھی اس کا حال کا پتہ نہیں چلا پتہ نہیں کس حال میں ہے مجھ سے پوچھتی تھی تمہیں کبھی ملی تو میں نے کہا نہیں مجھے کبھی نہیں ملی اچانک ایک دن میں آ رہی تھی اس راستے میں تو مجھے عورت مل گئی تو میں نے اسے کہا کہ میری والدہ تو تمہیں یاد کرتی ہے اس نے کہا جی ہمارا قرائے کا مکان تھا میں نے بدل لیا اب میں فلان جگہ پر ہوں میں نے گھر آ کے امی کو بتایا کہ امی وہ مجھے مل گئی تھی اگر آپ مجھے بتائیں کچھ اس کو دینا ہے یا کرنا ہے تو بتا دیں امی نے کہا نہیں بس میں اس کو ملنا چاہتی پھر دوسرے دن امی کہنے لگی کہ مجھے اس کی طرف لے جاؤ اب بتائیں اس بڑھاپے میں اس بیماری میں بیٹی اپنی والدہ کو سہارا دیتی ہے اور والدہ چلتی ہے اور راستے میں تین جگہ بیٹھنا بھی پڑا کمزوری بیماری تھکاوٹ کی وجہ سے اس مشکت کے ساتھ امی وہاں پہنچی اس سے حال پوچھا اور ایک منت کے اندر امی نے کس طرح اس کو پیسے دیئے مجھے نہیں پتا چلا مگر میں یہ سمجھی کہ امی نے صرف حال پوچھا واپس آگئی جب والدہ کی وفات ہوئی تو وہ عورت مجھے ملنے کے لئے آئی اور کہنے لگی تمہاری امی جو مجھے ملنے آئی تھی انہوں نے چپکے سے کچھ پیسے پکڑا دیئے تھے اپنی بیٹی تھی اس کو پیسے دے کے بھیج سکتی تھی مگر انہوں نے یہ سنا ہوا تھا کہ جو نیکی خپیہ رکھی جاتی ہے اس نام عمال کا عجری کشور ہوتا ہے تو یہ چیزیں ماں باپ سے بچے سیکھتے ہیں آپ بھی اگر اپنے بچے کی اچھی تربیت کرنا چاہتی ہیں تو بچے کے سامنے پریکٹیکلی یہ کام کریں ایسے طریقے سے کریں کہ یہ بچے کے پرمنٹ میمری کا حصہ بن جائیں پھر یہ بچہ بڑا ہو کر امام غزالی کا جانشی بنے گا امام راضی کا جانشی بنے گا رومی اور جامی کے اثرات اس کی شخصیت میں نظر آئیں گے